نمشکار دوستو جانکاری چھوٹی سی لیکن بہت کام کی چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور فیس بوک اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں پلنگ آپ سبی کے گھر میں پلنگ ہوتا ہے بیڈ کہیں پلنگ کہیں چارپائی کہیں جس پر ہم سوتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بیڈ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے بیڈ پر کھانا کھاتے ہیں اور اس ویڈیو کو اندھر تک سننے کے بعد آپ اپنے بیڈ پر کھانا کھانا چھوڑ دیں گے جو بھی انسان چاہے وہ مہیلہ ہو چاہے وہ پروش ہو اپنے بیڈ پر کھانا کھاتا ہے جوتش میں یعنی جوتش شاستی میں کہا گیا ہے کہ بیڈ پر کھانا کھانا بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے جو بھی ویقتی بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اس کو جیوت میں انہی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس بیڈ پر سوتے ہیں یہی بیڈ پرشانیوں کا کارڑ بن جاتا ہے جوتش میں کہا گیا ہے کہ بیڈ جو ہے وہ کنلی کے باروے بھاو سے سمبندیت ہوتا ہے اور جو کھانا کھانا ہے یہ کنلی کے دوسرے بھاو سے سمبندیت ہوتا ہے باروہ بھاو ہے پرشانیوں کا دکتوں کا کھرچوں کا اور دوسرا بھاو ہے آمدنی کا بچت کا انکم کا جو بھی انسان چاہے وہ بریک فاسٹ کرے چاہے لنج کرے چاہے دینر کرے کئی لوگ تو بستر پہی دن بھر کھاتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تو آپ سمجھ دیجئے ایسے لوگوں کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا ہے دوسرا گھر دھن کا ہے بینگ بیلنس کا ہے باروہ گھر کھرچوں کا ہے پریشانیوں کا ہے ایسا بیٹی جو بیڈ پر بیٹھے کھانا کھاتا ہے اس کا پیسہ اچانک سے کہیں نہ نہیں کھرچ ہو جاتا ہے ایسا بیٹی سالوں سال کماتا ہے مہینوں در مہینے کماتا ہے لیکن اچانک سے یہ پیسہ کسی بیماری کسی خرچے کسی کوٹ کچہری کے کام یہ کہیں بھی ایسی جگہ خرچ ہو جاتا ہے کہ اسے پتا نہیں چلتا مہینوں برسوں کی کمائی ایک دم سے گائب ہو جاتی ہے خرچ ہو جاتی ہے نشت ہو جاتی ہے اور بیٹی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کی ایک چھوٹی سی گلتی جس کو یہ مہینوں یا برسوں سے کر رہا تھا اس کو یہ دکت بھوگ نہیں پڑی تو بیٹ پر کھانا چھوڑیے زمین پر بیٹ کے کھائیے کچھ بچھا کے کھائیے چیئر پر بیٹ کے کھائیے اور جو بھی بیٹی بیٹ پر بیٹ کے کھانا کھاتا ہے میں نے کہا دھن کا نقصان ہوتا ہے ماں لکشمی اس سے روٹ جاتی ہے تو آج کے بعد بیٹ پر آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے نمشکار